بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹورنٹس آف گریڈ ایڈ بیٹا ہم لوگوں نے علامہ اکمال کا اڈریس جو تھا 1930 وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا چیپٹر نمبر فور اب پیج نمبر ایٹی فور ہے انگلیش والوں کے پاس اور اردو والوں کے پاس جو ہے پیج نمبر ایٹی فور یہ ہے ٹھیک ہے امپورٹنس آف آلہ آباد اڈریس کرتے ہیں کس کی امپورٹنس کیا تھی آلہ آباد اڈریس had a great impact on the political history of انڈیا اب وہ کہتا ہے کہ آلہ آباد اڈریس یا علامہ اکمال نے جو اس وقت خطبہ دیا اور جن جن علاقوں کو ملا کر جو ہے ایک ہی علاقہ بنانے کے لیے کہا گیا اور وہ ایک ہی جو ہے وہ صوبہ بنانے کے لیے کہا گیا وہ حقیقت میں ایک پورا ملک تھا ٹھیک ہے تو جو پاکستان کی جو ہے بعد میں ریاست جو ہے وہ کہلائی تو اس کی وہ کہتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوا اثرات کیا ہوئے پاکستان جو ہے وہ شاعر جو ہے انہوں نے اس کو کم ٹرو یعنی قائد اعظم جو ہے علام اقبال نے اس کا جو ہے وہ اگر حاب دیکھا تھا اور پاکستان was the vision of all the people of all the Muslims of subcontinent تو وہاں پہ اس کو عملی جامع پہنایا یعنی اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا قائد اعظم ٹھیک ہے the proposal of the formation of not best state in India led to the creation of پاکستان وہ کہتا ہے کہ جو شمال مغربی جو ہمارا جو صوبہ ہے اس کے اندر جو پروپوزلز دی یا تجویز اس کے لیے دی گئی انڈیا led to creation of پاکستان وہ پاکستان کی creation یا پاکستان کے بندنے کے لیے جو ہے وہ تھی جی تو سٹوڈنس آگیا ہم نیکس سٹارٹ کرتے ہیں راؤنٹیبل کانفرنس راؤنٹیبل کانفرنس جو 1930 سے 32 تک جو ہے وہ رہی یہ تین کانفرنسز کی جو کہ اس کوش کے لیے کی گئیں کہ جو اس وقت ہندوستان میں جو حالات چاہ رہے تھے سائمن کمیشن جو ہے وہ ناکام ہو کر واپس لوڈ گیا اور پھر نیرو ریپورٹ کے بعد جو حالات رہے 14 پوائنٹس پیش کی گئیں ان تمام چیزوں کے بعد دوبارہ سے ایک ایفٹ برطانی ایک طرف سے ہوئی کہ ان معاملات کو سلجایا جائے اس کے لیے انہوں نے کانفرنسز کی جو کہ جس میں تمام پارٹی پولیٹیکل پارٹیز جو تھے ہندوستان کو سب کو شرکت کرنے کے لیے کہا گیا تو اس میں گول میں اس کانفرنس جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کانفرنس جو ہے وہ سٹارٹو جنرل الیکشن وہ ہیلڈ ان بریٹن جون 1929 انیس سو نتیس میں جا کے جو ہے وہ عام انتہابات جو ہے وہ ہوئے اور جس کے نتیجے میں ریمز میکنونلڈ واس ایلیکٹڈ ایس پرائیم نیسٹر اس وقت جو ریمز میکنونلڈ ہیں وہ جو ہے وزیراعظم بنے اور آفٹر کنسلٹیشن جو ہے وہ تمام کنسلٹیشن اور مشورے کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈی تو انوائیڈ آل پولیٹیکل پارٹیز آف انڈیا فر راؤنٹیبل کانفرنس ان لندن اب اس نے راؤنٹیبل کانفرنس جو ہے وہ لندن میں بلائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں سیاسی جماعتیں جو ان کو دعوت دی گئے اور کنسلٹیشنل ریفارمز انڈیا کے وہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آئینی ریفارمز کریں اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کانفرنس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اس میں جو ہے وہ کانسلٹیشنل ریفارمز کی جائیں انڈیا میں اور جو ہے جو اس کے آئینی مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا جائے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اور پرنسلی سٹیٹس جو ہیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان میں اور جو شاہی ریاستے ہیں ان میں اور برٹیش گورنمنٹ جو اس کے درمیان میں جتے بھی معاملات چل رہے ہیں ان کا سلوشن جو ہے وہ ڈونڈا جائے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے در فرس راؤنگ ٹیبل کانفرنس اس ہیلڈ آن ٹویلت نومیمبر نائنٹین تھرٹی اب وہ کہتا ہے پہلی گول میں اس کانفرنس جو ہے وہ تیس وہ تیس نومیمبر انیس جانوری کو جو ہے وہ ہوئی ان نائنٹین تھرٹیوان انیس سو اکتیس میں اور آل تا پارٹیز اور اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے اس میں نمائنگی کی سوائے کانگریس کے آل ور اگری ٹو سیٹ اپ دا فیڈل سسٹم ان انڈیا اور یہ تمام جماعتیں اس بات پر متفق تھی کہ وہ وفاقی نظام جو ہے وہ اندوستان میں قائم کریں دہ سیکنڈ ایمپورٹن فیچر واس دہت آل دہ پرنسلس سٹیٹس جو ہے جو آئین فیڈریشن آف انڈیا اب وہ کہتا ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ سیاسی جماعتیں تھی جو کہ سیکنڈ ایمپورٹن فیچر اس کا جو دوسرا ایم جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ واس دہ آل دہ پرنسلس سٹیٹ جتی بھی شائریہ آستے تھیں کہ وہ جو ہے وہ آکے وہ فاق جو اندوستان کا ہے اس کو جوائن کریں دہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنٹ ور ہیلڈ ان سیپنیبر ٹو دیسمبر نائنٹین تھرٹی وان اب وہ کہتا ہے کہ دوسری گول میں اس کانفرنس جو ہوئی سیپنیبر سے دسمبر تک جاری رہی اور انیس سرکتیس میں جس کو ماتمہ گانڈی اور علامہ محمد اقبال آل سو پارٹیسپیٹیٹڈ اس میں قائدازم علامہ سوری ماتمہ گانڈی اور علامہ اقبال دونوں نے شرکت کی گانڈی کلیم دیتا کانگرس چھوڈ بی ریکنائز ایس ایس اول ریپرزنٹیٹیو پارٹی آف ہنڈیا اور گانڈی کا یہ کلیم تھا یہ دعوت تھا کہ اس نے یہ جو ہے وہ کلیم کیا کہ جو جو ریپرزنٹیٹیو پارٹی ہے کانگرس جو ہے وہ صرف نمائدہ جماعت ہے ہندوستانیوں کی اور انڈیا شوڈ بی گیون کمپلیٹ انڈیپیننس اور جو ہے نہ صرف کانگرس کو نمائدہ جماعت سمجھا جائے بلکہ اس کو مکمل طور پر ازادی جو ہے وہ دی جائے اس طرح سے یہ کانگرس جو ہے یہ بھی فیل ہو گئی اور گانڈی جو ہے ہندوستان آتے ہی پکڑا گئے کیونکہ اس وقت انہوں نے نان کوپریشن کی جو مومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی سیول ڈیسو بیڈینس کی ادم تعاون کی جو انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی مہم تو اس میں یہ تھا کہ اس کے لیے جو ہے وزید تر یہی تھا کہ وہ گانڈی جو ہے اس کو اس کیس میں جو ہے وہ ارسٹ کر لیا گیا تھا آفٹر دا فیلیر آف دس کانٹرین برٹش پرائم منسٹر اناؤنس تا کمینل ایوارڈ اس کے بعد اس کی ناکامی کے بعد برٹش منسٹر جو ہے اس نے کمینل ایوارڈ جو ہے اس کا اعلان کیا یہ تمام وہ چیزیں جو آگے نائت پہ آکے دوبارہ سے آپ ریپیٹ کریں گے اس لیے ابھی سے ان کو اور سے سنیں تاکہ وہاں پہ آپ کو آسانی سے سمجھا رہی ہوں ان اگست اور چار اگست کو نائنٹین تھرٹی تو کوٹو سال دا کمینل پرابلمز جو کمینل پرابلمز جتنے بھی کمینل پرابلمز تھی ان کو حل کرنے کے لیے ایک نیا سٹ اپ دیا گیا اور کمینل پرابلمز جو انڈیا کی تھی اس کے لیے کمینل ایوارڈ پیش کیا گیا اور یہ منزل ایمپورٹن پوائنٹ پوائنٹ پر مشتمل تھا بس پہلے تھا کہ مائنورٹیز ور گیون دا سسٹم آف سیپریٹ ایلیکٹوریٹس یعنی یہ جو اقلیتے ہیں ان کو الگ سے جو دگانہ طریقہ انتحاب جو ہے وہ دیا چاہے دا مسلمز ور گیون ون تھرڈ رپیزنٹیشن ان دا سنٹرل لیجسلیچر اور جو مسلمان ہیں ان کو ایک تائیہ ایک سریعت جو ہے وہ دی جنمائنگی دی جائے سنٹرل لیجسلیچر یعنی مرکزی مجلس سے قانون ساز کے اندر اس کے بعد ہے دا مسلمز ور گیون ون فورت شیئر ان سٹیٹ سرویسز اور جو ملک کے جتنی بھی ملازمتیں ہیں یا حدمات ملک کے لیے دی جا رہی ہیں ان تمام سرویسز کے اندر ون فورت یعنی ایک جو تھائی جو ہے وہ نمائنگی دی جائے سپیشل سیٹس ور الوکیٹیٹ ٹو سکس اور خاص یعنی مخصوص سیٹیں جو ہے وہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے جس میں سکھ عیسائی انگلو انڈینز جو ہیں وہ انڈلو کاست اندو جو ہیں یعنی بہت نکلی درجے کے اندو ہیں ان سب کو نمائنگی دی جائے جن کو اب جو ہے وہ لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب جو ہے وہ ڈیلٹس کا نام دیتے ہیں اب وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے سکھوں عیسائیوں انگلو انڈین اور شودروں کے لیے بھی نشستیں مخصوص ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ لوگ اپنے پاس انگلیش والے لوگ مینشن کر لیں گے کہ ان کو پہلے کیا کہا جاتا تھا اور اب کہا جاتا ہے شودر ٹھیک ہے یعنی بہت ہی نچلی ذات جس کو سمجھ جاتا ہے جو کوئی اس چیز کو چھو لے کھا لے ساتھ تو وہ چیزیں نپاک ہو جاتی ہیں کوئی مذہبی چیز سن لے تو وہ جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ جرم سمجھ جاتا ہے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کمیونل ایوارڈ وازہ گفت فاردہ انڈین مائنورٹیز ہندوستانی اقلیتے جو تھی ان کے لیے کمیونل ایوارڈ جو ہے وہ ایک توفہ تھا اسپیشلی فاردہ مسلم حاصل سے مسلمانوں کے لیے دیز کمپلائیڈ ویڈا اگزیک ڈیمانڈ افتہ مسلم اور یہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو مطالبات ہے ان کی ترجمانی کرتا تھا کمپلائیڈ ترجمانی کرنا مسلمانوں نے ان تجویز کو سمجھ کر جو ہے وہ دیا ہے اور آخر کر جو ہے یہ ڈیمانڈ جو ہے کمیونل ایوارڈ میں ایکسیپٹ کر لے گئے یہ گولمیس کانفرنس جو تیسری تھی سترہ نومبر کو سٹارٹ ہو یونیس سو باتیس میں لازتی 24 نومبر اور چو بیس نومبر تک جاری رہی اور کانگرس اور قائدہ ازم نے دیناٹ پارٹیسپٹ ان دی کانفرنس اب جو ہے دونوں پارٹیوں نے شرکت کی نہ قائدہ ازم نے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کی طرف سے کانگرس کی طرف سے ان کے تو ایسے بھی جو لیڈر تھے ان کو گریفتار کر لیا کیا تھا تو اس لیے دیناٹ پارٹیسپٹ ان دیس کانفرنس اور اس طرح سے یہ کانفرنس جو ہے وہ بھی فیل ہوگی چیک ہے آفٹر دی راؤنٹیبل کانفرنس دی بریٹش میڈا کنسٹیوشن فار انڈیا وچھ اس نیمد ایز گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین تھرٹی فائی اس کانفرنس کی نکامی کے بعد بھی برطانیہ نے خود ہی ایک چو ہے ایک چو ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے بنا دیا جس کو انیس سو پینٹیس کا قانون ہند کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں قانون حکومت ہند انیس سو پینٹیس کے نام سے مشہور ہوا اور یہ وہ قانون حکومت ہند ہے جو کہ بعد میں بھارت اور پاکستان بننے کے بعد ان دونوں ریاستوں نے اس پر جو ہے وہ عمل کیا اور دونوں ریاستیں جو ہے اس پر کام کرتی رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہ دونوں ریاستیں جو ہیں ان دونوں ریاستوں نے جو کام کیا اس سے پہلے ان کا کانسٹیوشن نہیں تھا تو اس لیے کانسٹیوشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو ہے جب تک ان دونوں ممالک نے ازاد ہونے کے بعد اپنے کانسٹیوشن نہیں بنائے تو وہ نائنٹین تھرٹی فائف کے ایکٹ پر ہی کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو تھینکیو سٹورنٹس